موسیقی مورکزیب، تلال چودھری، دانیال عزیز اور دیگر رہنما بھی شریک تھے ذرائع کے مطابق اہم مشاورتی بیچھک میں عوامی تحریک کی اے بی سی، زرداری اور تحرین قادری میں ہونے والے رابطوں پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی اجلاس میں اکتیس دسمر کو کوچ مومن من عباس شریف کے جلسے کی انتظامات کی حوالے سے بھی مشاورت کی گئی اجلاس میں نے کی رہنماوں نے آئندہ الیکشن کے لیے عوامی رابطہ موہم تیز کرنے پر اتفاق کیا تریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری کا بیان میں کہنا تھا کہ سوری عرب پاکستان کا برادر اسلام ملک کو قریبی دوست ہے ہرمین شریفین سے پاکستانی عوام کی گہری جذباتی وابستگی ہے جبکہ سوری عرب ماضی میں پاکستان کی سیاست میں بھی اہم کردار ادا کرتا آیا ہے شاہی خاندان نے شریف خاندان کے لیے این آر او میں متحرک کردار ادا کیا تھا لیکن پاکستانی عوام کرپٹ مافیا کو بیرون ملک نہیں بلکہ جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ امید ہے اس بار سوری حکام شریف خاندان کو پناہ دینے میں دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان سے کرپچن کے خاتمے کے لیے سوری عرب معاونت کرے تو قوم خیر مکتم کرے گی مسلم لیگ نون کے خلاف پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کی قربتیں بڑھنے لگی سربرا عوامی تحریک تاہر القادری نے ایک بار پھر سابق صدر آصف زرداری سے رابطہ کر لیا دونوں رانماؤں میں ملاقات جمعے کو ہوگی پیپلز پارٹی کا عالی سطح وفت بھی آصف زرداری کے ہمراہ ہوگا وفت میں قائد حضر اختلاف فرشید شاہ، کمر زمان قائرہ اور رحمان ملک شامل ہوں گے ملاقات میں عوامی تحریک کی تیس دسمبر کی اے پی سی آئندہ کے لاحے عمل سانہے موڈل ٹاؤن کے حصول انصاف کے لیے حکمت اعملی پر تبادنے خیال ہوگا خیال رہے کہ گزشتہ روز عمران خان کی سربراہی میں تحریک انصاف کے وفت میں بھی سربرا عوامی تحریک ڈاکٹر تاہر القادری سے ملاقات کی تھی جس میں سانہے موڈل ٹاؤن پر مشاورت کی کئی پی ٹی آئے وفت میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر سرین، چاندری سرور، عبدالعلیم خان اور دیگر رہنمہ شامل تھے دونوں جماعتوں کے رہنمہوں نے اے پی سی کے ایجنڈے اور آئندہ کے لاحے عمل پر تبادنے خیال کیا تھا پاکستان نے ایلو سی پر بھارتی دراندازی کے الزمات کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کیا ہے دفتر خالجہ میں بھارت کے قائم مقام ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو طلب کر کے شدید احتجاز ریکارڈ کروایا گیا ترجمان دفتر خالجہ نے قائم مقام ڈیپٹی ہائی کمیشنر سے ایلو سی پر بھارتی جاتیت کی مضمت کی گئی بس کے واضح کیا گیا کہ بھارتی گولہ باری کے دوران غیر ریاستی اناسید کو بارودی سرنگ بچھانے کے لیے آٹھ پراہم کی گئی جس سے تین پاکستانی جوان شہید ہوئے ترجمان نے بتا دیا کہ پاکستان صورتحال سے غافل نہیں بھارتی جاریہانہ کاروائی کا فوری جواب دیا اور آئندہ بھی دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے بھارت پر زور دیا گیا کہ وہ جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے اور انسانی حقوق کی پاسداری یقینی بنائے دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی بھی بھارتی فوجی کی ایلو سی لائن عبور کرنے کی تردید کرنی پاک فوج نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا دعویٰ اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور عبام کو خوش کرنے کے لیے بے بنیاد پروپوگنڈا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بھارتی میڈیا اس حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے یہ پروپوگنڈا اس کی شکست کا تسلسل ہے وزیراعالہ پنجاب شہباب شریف کا کہنا ہے کہ عبام کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی ترجیح نہیں ہو سکتی عبام کی بے لاؤس خدمت کی حقوقت نے جنوبی پنجاب کی ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جنوبی پنجاب میں ارکو روپے کی ترقیاتی منصوبیں مکمل کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ مفالفین کی منفی سیاست کی پرواہ کیے بغیر ترقی کا سفر آگے بڑھا رہی ہیں اور نعرے نہیں بلکہ اپنے مسائل کا عملی حل چاہتے ہیں عبام وہوں بھی جانتے ہیں کہ کون دعوے اور کون ان کی خدمت کر رہا ہے وزیراعالہ نے مزید کہا کہ اپنے صوبے میں ایک میگا وارٹ بجلی پیدا نہ کرنے والے ترقی کی عمل سے خائف ہیں نام نحا تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کی کارکردگی عبام کے سامنے ہے دیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے سیرمین تحریک انصاف عمران خان کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ سرائکی بیلٹ کے عوام بہت ذہین ہیں یہ لوگ اپنے نمائندوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں لیکن وہ کبھی پرس پارٹی میں گھس جاتے ہیں اور کبھی نون لیگ میں عوام اگلے الیکشن میں ایسے امیدواروں کو مسترد کر دیں شیخ رشید جوشہ خطابت میں نواز شریف کو وزیراعظم بھی کہ گئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے آج تک بھارتی جاسوس کلبوشن جادب کا نام نہیں لیا کیونکہ اس سے ان کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اگر ضیاء الحق نہ ہوتے تو نواز شریف آج کانسلر بھی نہ ہوتا نواز شریف ہم تمہیں جاتی عمرہ سے اٹھا لائیں گے عوام کو کہتا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں کرپٹ افراد کو ووٹ نہ دیں ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہماری بہنیں سڑکوں پر بچوں کو جنم دے رہی ہیں غربت سے مجبور ہماری مائیں اپنے گردے تک بیچ رہی ہیں ملکی حالات خرابی کی جانب جا رہے ہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جی ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آئندہ الیکشن کے لیے متحدہ مجلس عمل با حال ہو چکی ہے اس کو مزید متحرک بنانے کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ فاٹا کے ان زمام کے مسئلے میں ہماری جماعت فریق نہیں فاٹا کے عوام کی رائے سے معاملہ تیہ کیا جائے فاٹا پر اس نمباد سے مسلط کیے گئے فیصلے زیادہ مقبول ثابت نہیں ہو سکیں گے فضل رحمان کا کہنا تھا کہ اگر فاٹا کے اندر قبائلی عوام آپس میں کوئی دو رائے رکھتے ہیں تو ان کو بھی آپس میں بیٹھ کر مشاورت سے ایک موقف کی طرف جانا چاہیے تاہیرال قادری سے متعلق مولانا فلزو رحمان کا کہنا تھا کہ ایک سانہے پر اپنی سیاست کو مرکوز کرنا درست نہیں سیاست میں مشکلات پیش آتی ہیں انہیں عبور کر کے آگے بڑھنا چاہیے سپریم کورٹ لاہو ریجسٹری میں چیر جسٹس پاکستان کی ضربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی عدالتی حکم پر بارہ نیجی میڈیکل کالیجز کے مالکان اور نمائندے پیش ہوئے نیجی میڈیکل کالیجز کے خلاف سپریم کورٹ پیش ہونے والی خاتون وکیل کو سفارشی فان کرنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس پاکستان نے عدالتی کاروائی میں اثر انداز ہونے پر گورنر پنجاب کے بیٹے آصف رجوانہ کو کل عدالت طلب کر دیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کے بیٹے نے اتنی جررت کیسے کی قانون میں گنجائش موجود ہوئی تو گورنر کو بھی طلب کیا جائے گا چیف جسٹس نے سفارشی فان کرنے پر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر فرید زفر کو توہین عدالت کے نوٹیس چاری کرتے ہوئے عہدے سے معتل کر دیا عدالت نے نیجی میڈیکل کالیجز کے مالکان کو طلبہ کو دی جانے والی تمام سہولیات کی تفصیلات بیان حلفی کی شکل میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے مزید داخلے دینے پر پابندی آئیت کر دی عدالتی حکم پر جسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے پیش ہو کر بتایا کہ نیجی میڈیکل کالیجز کے بارہ مقدمات عدالت آلیا میں زیر سمات ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ چھوٹیوں پر جانے والے سیشن ججز کو گھروں سے بلا کر زلائی عدلیا میں زیر سمات تمام مقدمات اور ان کی سمری عدالت میں پیش کی جائے چیف جسٹس نے کہا کہ نیجی میڈیکل کالیجز نے پانچ پانچ کروڑ اوپیہ دے کر الہاق کیا ہر کالیج اور یونیورسٹی نے اپنا میرٹ کس قانون کے تحت بنایا میڈیکل کالیجز والے شکل سے ہی قسائی دکھائی دیتے ہیں اگر دو چار ریڈیکل کالیجز بند کرنا پڑے تو کریں گے قانون کی خلاف فرضی کرنے والے کالیج مالکان کو اتنے بھاری جرمانے کیے جائیں گے کہ ان کو گھر بیچنا پڑ جائیں گے عدالت نے کیس کی مزید کاریوائی کل تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ لاہور ریجسی میں نو پبلک سیکٹرز یونیورسٹی کی غیر میاری پرائیویٹ لاو کالیجز سے الہاق کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت عزبہ نے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کو طلب کر لیا چیف جسس پاکستان جسس ساکیب نصار نے اس تفسار کیا کہ کیا لاو کالیجز رولز پر پورا اترتے ہیں اس کے تفصیلات لائیں ان یونیورسٹیوں نے کتنے کالیجز سے الہاق کیا ہے خلاف نامے داخل کریں چیف جسسیں لاہور ہائی کورٹ میں زیر سمات کیس کی فائلز بھی سپریم کورٹ منگوالی ہیں جسس ساکیب نصار نے کہا کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے جمہوری ملک ہے عوام لیڈرز کو چنیں گے ہم قانون کی حکمرانی پر یقین لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کام میں لگ کر خیر دین اور محبت دین کے کیس بھول گیا ہوں ایسا نہیں ہے ہفتے اور اتوار کو بھی عدالت دگا کر چھے ماہ میں سب کچھ ٹھیک کریں گے عدالت نے کیس کی سماعت بیس جنوری تک ملتوی کر دی لاہور میں ایلیٹ ٹریننگ اسکول بیدیاں روڈ پر اسپیشل آپریشن جونٹ کے پہلے دستے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ایک سو چودہ دازہ دم اہلکار پہلے اسپیشل آپریشن جونٹ کا حصہ بن گئے تلاوتی کلام پاک کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا ریٹ کے دوران پاسہ اٹھونے والے اہلکاروں نے پیشا ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا جوانوں نے دورانے تربیت حاصل کی جانا والی ٹریننگ کی مشکیں پیش کر کے حاضرین سے داد وصول کی زکریب کے ممانے خصوصی سردار عیوب خان صوبائی وزیر انصداد دہشت گردی تھے پاسہ اٹھونے والے دستے کی کمانڈ ایس ایس جی کے ریٹائر اہلکاروں سے کروائی گئی ہے یہ فورس دہشت گردی کے خلاف نمٹ نے اور کچھے کے علاقوں میں آپریشنز کے لیے بنائی گئی ہے اہلکاروں کی تربیت دہشت گردی کی سرگرمیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے جہلم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ نواز شریف نے کرپشن نہیں کی نواز شریف عدلیہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ قانونی ہیں اصول اور انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی کرپشن عدالت میں ثابت ہوئی مگر ان کے خلاف کوئی جی آئی ٹی نہیں بنائی گئے عابد شیر علی نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوا نواز شریف کو ووٹ کے ذریعے دوبارہ اقتدار ملائیں گے جو احتجاج کر رہے ہیں وہ پولیو زدہ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ عمران کان، عیان علی، شرجیل بیمن اور ڈاکٹر آسم کا نام کیوں نہیں لیتے کچھ بھی ہو جائے عمران کان کی باری نہیں آئے گی عابد شیر علی نے مزید کہا کہ تاہر القادری کی اے پی سی میں زرداری کی شمولیت سے چالیس چوروں کا ٹولہ بن گیا محترمہ بن نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر دوائیہ تقریب لیاقت باغ میں ہوئی تقریب میں راولپنڈی اسلام آباد اور گرد و نوا کی پی پی قیادت اور جیالوں نے شرکت کی اس موقع پر کارکنوں نے جائے شہادت پر پھول چڑھائے وقت نے اسے گفتگو کرتے ہوئے پی پی کے مقامی رہنما چودری افتخار نے کہا کہ محترمہ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی ہمیں عدالتوں سے انصاف کی امید ہے مقامی بزرگ رہنما رشید میر نے کہا کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو ملک بہرانوں کا شکار نہ ہوتا جبکہ بلاول بھٹو اپنی والدہ کے مشن کو پورا کریں گے اگر محترمہ بی نظیر بھٹو اس دن زندہ رہتی آج یہ ملک میں یہ حالات پیدا نہ ہوتے یہ ان کے قتل کے بعد یہ ان کے شہادت کے بعد یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ نہ ہوتے آج اگر محترمہ بی نظیر بھٹو ہوتی امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کو سوالے گے پارٹی کو سوالے گے اس موقع پر بی نظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی زرائے کے مطابق حج پولیسی دوہزار اٹھارہ کے مطابق ایک لاکھ انہستی ہزار دو سو دس آزمین سفر حجہ سے مقدس کریں گے سفر حج اور دیگر افراجات میں اضافہ نہیں کیا گیا ذرائے مذہبی امور کا کہنا ہے کہ تین سال تک مستلسل قرآندازی میں کامیاب نہ ہونے والے آزمین کی الہدہ قرآندازی ہوگی سرکاری سکین کے تحت ساٹھ فیصد اور نیچی طور پر چالیس فیصد پاکستانی فریضہ حج ادا کریں گے جو حجاج سرکاری یا نیچی طور پر گزشتہ سالوں میں حج کر چکے ہیں وہ سرکاری طور پر ساتھ اور نیچی طور پر پانچ سال تک حج نہیں کر سکیں گے حج کے قیام کا وقت چالیس روز سے کم کر کے تیس روز کر دیا گیا ہے حج پولیسی نقاط میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی آسمین مکہ میں عزیزیاں مدینہ میں مرکزیاں میں قیام کریں گے شمالی ریجن سے حجاد سے دو لاکھ اسکی ہزار اور ملک کے جنوبی حصوں سے دو لاکھ ستر ہزار سرکاری سکین کے تحت وصول دیا جائیں گے کسی بھی قسم کے مفت حج کی اجازت نہیں ہوگی حج پولیسی دوہزار اٹھارہ کا بازابتہ اعلان وزیر مذہبی امور کریں گے واضح رہے کہ حج پولیسی کی مندوری وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رانہما دوکٹر یاسمن راشد نے پنجاب اسیملی کے حلقہ پی پی بیس چکوال میں انتخابی مہم میں حصہ لیا اس موقع پر وقت نیوز سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ چکوال کو نون لیگ کا قلعہ کہنے والوں کی آنکھیں نو جنوری کو کھل جائیں گی یہ اینے ایک سو بیس کو بھی اپنا قلعہ کہتے تھے لیکن عوام نے ان کے خلاف ووٹ دیا نواز شریف کہتے ہیں ہمیں کیوں نکالا نیا صاحب آپ کو اس لیے نکالا کہ اپنی عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنی تجوریاں بھری جو نون لیگ ہے اس کے بارے میں تو نہ ان کا کوئی اس وقت انہوں نے کوئی کام کیا تھا پاکستان کے لیے نہ کوئی ڈیویلپنٹ کا کام ہے جس ہلکے میں ہم پھر رہے ہیں اس کی ساری ڈیویلپنٹ کی تو آپ سب کو نظر آئی رہی ہے یہاں کبھی انہوں نے کسی قوم کا کچھ نہیں کیا نہ لوگوں کے لیے کچھ کیا اگر کیا ہے تو انہوں نے اپنے گھر کی تجوریاں بھری اور اسی کی وجہ سے وہ جو بار بار کہتا ہے نا نواز شریف مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا وہ اس لیے نکالا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی تجوریاں بھر لی ہیں پاکستان کے ٹیکس پیز مانین کے ساتھ یاسمن راشد نے مزید کہا کہ حکمران عوام کے ساتھ مخلص ہوتے نہ پسماندگی ہوتی اور نہ ہی ادارے تباہ ہوتے دو جنوری کو عوام میاں صاحب کا احتساب کریں گے آپ کے خود ساکتہ لیگی کلے میں درانے پڑ چکی ہیں اور آخری دھکہ ہم دیں گے برطانوین اشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پرویز مشرف نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی واردہ کو قتل کرایا انہوں نے کہا کہ وہ اس نوجوان لڑکے کو بے نظیر کا قاتل نہیں سمجھتے جس نے ان کی واردہ پر حملہ کیا تھا بلکہ ذمہ دار سابق صدر مشرف ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشتگرد نے شاید گوری چلائی ہو لیکن مشرف نے ان کی واردہ کی سیکیورٹی کو جان بوچ کر ہٹایا تاکہ انہیں منظر سے ہٹایا جا سکے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کو براہ راست دھم کی دی اور کہا کہ ان کے تحفظ کی زمانت صرف تعاون پر منحصر ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی واردہ کی قتل کے معاملے میں حقائق کو چھپایا جا رہا ہے اور پرویز مشرف کو بچانے کے لیے ایک خاص تاثر پیدا کیا جا رہا ہے جبکہ حقائق یہ ہے کہ مشرف نے ان کی واردہ کو قتل کیا انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ مشرف کو بچانے کے لیے ان لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر سزائیں دی جائیں گی جنہوں نے عدارت کے سامنے اعترافیں جرم کیا لیکن ایسا بھی نہیں ہوا ملک بھر کی طرح راول پنڈی اسلام آباد میں بھی جیال بی بی شہید کی دسویں برسی اکیتو تو احترام سے منائیں گے خطہ فوٹو ہار کے لیے مرکزی دعایا تقریب محترمہ کی جائے شہادت لیاقت باگ میں ہوگی یہ وہی مقام ہے جہاں بی بی نے شہید ہو کر جمہوریت کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تقریب میں راول پنڈی اسلام آباد اور گردو نواح کی قیادت اور جیال شرکت کے لیے پہنچ گئے جیالوں کی جانب سے جائے شہادت پر پھول بھی چڑھائے گئے ہیں فاتحہ خانی بھی کی گئی جبکہ جڑوا شہروں میں قوان خانی بھی کی گئی دعایا تقریب میں پیپلز پارٹی کے راہنما شرکت کریں گے جائے شہادت پر تلاوت کلام پاک ناکھ خانی اور دعا مغفرت کی جائے گی اس موقع پر پیپی راہنما محترمہ بینظید بھٹو کی ملکی اور سیاسی خدمات پر بھی روزنی ڈالی جائے گی